مصیح خداون نے میرے عزیزو آج جم لطریہ اس سال کے دوران اٹھارویں عام اتوار کی تلاوتیں سنیں گے پہلی تلاوت جامعہ کی کتاب میں سے لی گئی ہے جس میں خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ انسان کو اپنی تمام محنت اور اپنے دل کی اس بیزاری سے کیا فائدہ جو اس نے سورج کے نیچے اٹھائی کیونکہ سب کچھ باطل ہی باطل ہے دوسری تلاوت مقدس پولوسرسول کے خط کلسیوں کے نام میں سے لی گئی ہے جس میں مقدس پولوسرسول نئی انسانیت کی بات کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پس اگر تم مسیح کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھے ہو تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو کیونکہ مسیح خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ہے انشل مقدس با مطابق مقدس لوکہ میں سنیں گے کہ خداوندیسو مسیح فرماتے ہیں کہ خبردار رہو اور لالچ سے کنارہ کرو کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی فراوانی پر میسر نہیں عزیزو آئیں بڑے ایمان سے آج کی طلاوتیں سنیں انسان کو اس کی مشکت سے کیا فائدہ ہمارے لیے آج کی پہلی طلاوت جامعہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی دوسری آیت اور دوسرے باب کی اکیسویں سے تیسویں آیت تک باطل ہی باطل یہ جامعہ کا کہنا ہے باطل ہی باطل سب کچھ باطل ہے کیونکہ ایک انسان ایسا ہے جس کی محنت حکمت علم اور ہنرمندی سے ہے پر وہ اسے دوسرے ایسے آدمی کے حصے کے لیے چھوڑ جائے گا جس نے محنت نہیں کی یہ بھی باطل اور بڑی قباہت ہے تو انسان کو اپنی تمام محنت اور اپنے دل کی اس بیزاری سے کیا فائدہ جو اس نے سورج کے نیچے اٹھائی کیونکہ اس کے تمام ایام اندھو اور اس کا شگل مصیبت ہے یہاں تک کہ رات کو بھی اس کا دل آرام نہیں پاتا یہ بھی باطل ہے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو عالمِ بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح ہے دوسری تلاوت مقدس پولوش رسول کا خط کلسیوں کے نام اس کا تیسرا باب پہلی سے پانچویں اور پھر نوویں سے گیارویں آیت تک پس اگر تم مسیح کے ساتھ جی اٹھے ہو تو عالمِ بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ہے عالمِ بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو نہ کہ ان کے جو زمین پر ہیں کیونکہ تم مر چکے ہو اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں چھپی ہوئی ہے جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر ہوگا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر ہو جاؤگے پس تم اپنے زمینی ازا کو مردہ رکھو یعنی حرامکاری ناپاکی شہوت بری خواہش اور لالچ جو بد پرستی کے برابر ہے ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو تم نے تو پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیا ہے اور اس نئی کو پہن لیا ہے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے جہاں نہ کوئی یونانی ہے نہ یہودی نہ مختون نہ غیر مختون نہ بربری نہ اسکوتی نہ غلام اور نہ آزاد مگر مسیحی سب کچھ ہے اور سب میں ہے پاک کلام کے پڑھے اور سونے جانے پر خدا کی برکت ہو نارائے ہم موسیقی خدا وند فرماتا ہے خدا وند فرماتا ہے دنیا کا نور میں ہوں دنیا کا نور میں ہوں جو میری پیر بھی کرے گا وہ زندگی کا نور پائے گا جو میری پیر بھی کرے گا وہ زندگی کا نور پائے گا ہیلیلویا 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 خدا وند آپ کے ساتھ ہو ہمارے لیے خدا وند یسو المسیح کی پاک انجیر با مطابق مقدس لوکا اے خدا وند تیری تمجید ہو اس کے بار میں باب کی تیرہ تا اکیس آیات پھر حجوم میں سے کسی نے یسو سے کہا کہ اے استاد میرے بھائی سے کہ کہ میراز کا میرا حصہ مجھے دے مگر یسو نے اسے کہا کہ میاں کس نے مجھے تم پر قاضی یا منقسم مقرر کیا اور اس نے ان سے کہا کہ خبردار رہو اور سارے لالج سے کنارہ کرو کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی فراوانی پر منحصر نہیں اور یسو نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بہت فصل ہوئی اور وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار جمع کروں اور اس نے کہا میں یہ کروں گا کہ اپنی کوٹیاں ڈھاؤں گا اور بڑی بناوں گا اور وہاں تمام اناج اور مال جمع کروں گا اور اپنی جان سے کہوں گا کہ اے جان تیرے پاس بہت سا مال بہت برسوں کے لیے جمع ہے چین کر کھا پی ایش کر مگر خدا نے اس سے کہا اے نیادان اسی رات تیری جان تُو سے طلب کر لی جائے گی پس جو تُو نے تیار کیا وہ کس کا ہوگا ایسا ہی وہ ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں موسیقی